تحریک منحجر القرآن پاکستان عوامی تحریک اور ہمارے جملہ فورمز اس میں منحج جوتلی مصطفی سٹورٹس مومنٹس منحجر القرآن علماء کانسل اور سب سے بڑھتر منحجر القرآن ویمن لیگ جن کی آج سی اٹینڈر سب سے زیادہ نظر آ رہی ہے تمہیں آپ سب کو اور تمام تعلقن کی تنظیم کو مہترم عمر قریشی صاحب مہترم امتیاز طاہر صاحب اور ان کے استاد جنہاں توقیر روان صاحب جن کی مینیجمنٹ آج ہر ترک نظر آ رہی ہے آپ سب کو مبارک بات پیش کریں اور مہترم انجنئر محمد رفیق نجم صاحب یہاں تشریف فرما ہے آپ کی موجودگی بھی ہمارے لیے بڑا عزاز ہے اس کے علاوہ بسٹر چتوال سے جتنے قائدین تشریف لائے تحریک کے اور پیٹ کے مہترم طاہر عبان صاحب اور تمام آباب کو ملکم و خوش آمدید اور مبارک بات کہ آج آپ نے دلگن کی سرزمین پر ایک عظیم و شان پروگرام کہنے کا آت کیا ہے اور اس طرح کے نظارے کو دیکھنے کو آنکھیں ترس بھیتی جو آج آپ نے ماشاء اللہ یہ خواب پورا کیا ہے اور آپ کو مبارک بات میں مختصر سے صرف تین پوائنٹس میں پر بات کرنا چاہوں گا آج کے اس اجتماعی عام کے اندر جس کا ہمارا ڈاکٹر کا فائنل ہوت شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد ذلالعالی کی خدمات اس امت اور اس قوم کے لیے انگند ہے جو صدیوں تقوید ہوگی اور موریخ جب بیٹھے گا تو ان کو ایک ایک گوشی کو جب پکڑے گا اور اس کے اوپر لکھنا شروع کرے گا اور ریسرچ کرنا شروع کرے گا تو وہ پھر ان کی شخصیت کے وہ پہلو دنیا کے سامنے آئیں گے مجھے خود اس تحریک کے ساتھ پچیس سال سے زیادہ قرصہ ہو چکا ہے سورڈ لائیف سے جوائن کیا تھا ہم نے اس تحریک کو لیکن صرف تین چیزوں کو پرجوبی میں بات کر رہا چاہوں گا وہ یہ کہ ڈاکٹر صاحب نے جب اپنے علمی اور فکری کام کا آغاز کیا اور اس تحریک کی بنیاد رکھی یہ ٹیوال میں تو سب سے بڑا اس امت اور اس قوم کے اوپر جو احسان کیا وہ لاکھوں لوگوں کو سوئے دھمد خضرہ لے کر چلے تھے اور ایک راہ دیکھائی چونکہ اس وقت عقیدی کیوں میں اتنا بڑا اٹیک تھا جو عشق و محبت مصطفیٰ کے جذبے کو کاٹنا چاہ رہے تھے اور اس طرح کے بڑے بڑے پروگرامز ہوتے تھے بڑے بڑے اجتماعات ہوتے تھے جس میں اس وقت کے بڑے نامی گرامی علماء اکرام آنکہ اپنے دلائل اور اپنے گلتگو کا اظہار کرتے تھے لیکن ان کا مرکز وہ مہور جو تھا ان کی پوری گلتگو کا وہ محبت و عشق مصطفیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے کاٹ کر کسی اور طرف لے جانا جاؤں اور انفارچنٹی اس وقت جو اہل سنت کے علماء تھے ان کے پاس ریٹن شکل میں یا ریکارڈک شکل کے اندر کوئی ایسا مطلل مواد موجود نہیں تھا کہ جس کو اس کے توڑ کے توڑ پہ عوام کے اندر پیش کر سکتے تو یادیو کا وہ تمام لوگ جنر ایٹی کا اور لائٹی کا اشراف دیکھا ہے اس وقت اہل سنت کے علماء کے پاس بارہ تقریروں اور چند ایک کوئی کتب جو اس وقت کی مشہور کتابیں تھیں اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی ریٹن ڈاکومنٹ نہیں تھا یہ احسان شکل اسلام ڈاکٹر محمد تحرال قادری کا ایسا عقیدے پر اور اس فکر پر کہ انہوں نے جبارہ علماء کو بھی اپنے حمیتی اور اپنے مخالفین سب کو وہ ریٹن شکل کے اندر اور آڈیو اور ہیڈیو ریکارڈک شکل کے اندر وہ مباد دیا کہ جس کی وجہ سے آج وہ لوگ بھی میلاد بناتے ہیں بے شک کو سیرت کے نام ایپی منائے جو اس وقت اس کی مخالفت کرتے تھے اور ایک بہت بڑا کنٹریبیشن ہے شایخ محمد تحرال قادری کا جو لوگ آج اس کی اور محمد کی اور ناموس کی بات کرتے ہیں ناموس رسالت کی ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ جنگ لڑی کسے ہیں جس جنگ کا پائنئر کون ہے کس نے یہ جنگ وہ الفاظ لوگوں کی موں میں ڈھانے ہیں کس نے وہ حانیس اور قرآن کے مدردہ نایات لوگوں کو دی ہیں جس کی بنیاد پر وہ فطرے کا کنہ کمہ ہوا اور آج سارے لوگ سینہ چوڑا کر کے کسی گلی محلے میں جس جلد جائے ملاد کی معافیل بھی سجاتے ہیں اس کو محبت اور ناموس رسالت کی بات بھی کرتے ہیں اور ان کو کوئی روک بھی نہیں سکتا یہ احسان ہے شاید علیہ السلام گفتر محمد نایر القادمی کا اس قوم ورے سومت کی ہوئے دوسرا جو سب سے بڑا فتنہ مجھے تو اپنی سالہ زندگی میں میں نے دیکھا تھا وہ یہ تھا کہ محبت اہل بیعت کی بات کرنے کا مطلب یہ تھا کہ افشیع ہے یعنی اہل سنت کے اندر یہ محبت اہل بیعت حسینیت اور مولا علی کہ یہ جو محبت عشق تھا یہ نکال دیا گیا تھا اس کا نام لینے کا مطلب ہی یہ ہوتا تھا کہ یہ بندہ شاید چھئی ہے اس وقت یہ بات کر رہا ہے اہل سنت یہ سب نکال گیا تھا شاید علیہ السلام کا اپنے محمد تحرن قادمی نے انہوں نے ناکھوں نوجوانوں کو دوبارہ کربلا کا راستہ دکھایا انہوں کو ندف کا راستہ دکھایا مولا علی کی محبت کے بارے میں بتایا حسینیت کے بارے میں بتایا کربلا پڑھائی ہمیں اور ہمیں بتایا کہ ایمان قبر قضم عمر محبت اہلِ بیت ہے مہد علی کی طرف ہمیں لے کے گئے اور یہ ایک بہت بڑا احسان ہے شاید علیہ السلام نفر کا بتا دیئی تھا جس قوم اور امت کی اوپر ہے اور یہ قوم مقروض ہے انہوں جی کہ انہوں نے ان تمام متحارف سرگوں کو جو اس وقت آپس میں لڑائی جنگ و چدل اور فتنہ کی آگ بابا کیے ہوئی تھے ان کو آپس میں محبت کی طرف اکٹھا محبت کیوں پر اکٹھا کر دیا محبت علی پر اکٹھا کر دیا یہ ایک بہت بڑا احسان ہے شاید علیہ السلام کا اور تیسرا جو گنڈپور صاحب نے بھی بات کی تھی وہ اسی بات کو آگے لے کے چلنا چاہوں گا کہ دوہزار بارہ اور تیرہ کے اندر گنڈپور صاحب نے ایک سوفٹ گرین ریولیشن کی بات کی تھی کہ ہم اس بلک اندر ایک سوفٹ گرین ریولیشن لانا چاہتے ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ان تمام خرابیوں کا ادراد کر لیا تھا جو آنے والے کچھ سانیوں کے اندر ہمارے ملک کو تباہی کے گرے میں تھا کہنے والی تھی لہٰذا شاید علیہ السلام نے اس وقت کی جو طاقت پر تبطات تھی جو اسٹیابلشمنٹ تھی ان کو یہ بات سمجھائی تھی کہ اگر آپ نے سوفٹ گرین ریولیشن اور گرین ریولیشن کو راستہ نہ دیا تو خدا نے حاستہ ہمارے ملک ہماری قوم اس گرے پر اس نو ریٹرن کو پر جا پہنچے گی جا پر واپسی کا راستہ بھی شاید آپ کے پاس نہیں ہوگا لیکن اس گرین اور سوفٹ ریولیشن کا راستہ روکا گیا مزاد پر آیا گیا ٹیکٹر اسیسنیشن کی گئی سانے مرڈر ڈاؤن کروایا گیا اور زبادے سے پھرے اور ان طاقتور کفتوں نے ہمارا اس سوفٹ اور گرین ریولیشن کا راستہ روک دیا اب اگر ہم اس وقت کی چاہتے تو ہم ریڈ ریولیشن کی طرف جا سکتے تھے کیونکہ شاکل اسلام ڈاؤپرر کا حلقادری سے زیادہ موٹیویٹر کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا اس لور میں جو پبلے کو موٹیویٹ کر سکے وہ ریڈ ریولیشن کی طرف جا سکتے تھے وہ اس قوم کو بتا سکتے تھے کھلے الفاظ کے اندر کہ آپ کا اصل دشمن کون ہے کون ہے ایک پچھتر سام سنگیش نے اس پورے نظام کو پہلے پلٹ کیا ہوا ہے کون ہے جو ان پتریوں کو ہر دفعہ نکاتا ہے اور اقتدار میں لاتا ہے پھر ان کو دو سام بات اٹھا تھا اور پھر دوسرے کو لے آتا ہے یہ سارا کھیل کھیلتا کون ہے وہ یہ بتا سکے تھے لیکن انہوں نے صرف حکمتاً مسلحتاً گرین ریولیشن کی بات کی کہ ہم اس ایند تک نہیں جانا چاہتے تھے کہ خدا نہ خاص تک قوم اور وہ طاقتور تکناہ تاپس میں ہم نے سامنے آ جائیں یعظہ ہم نے گرین ریولیشن کی بات کی آپ کو ہماری بات سمجھ نہیں آئی آپ نے مزاق سمجھا آپ نے ہمارا راستہ روک لیا ٹھیک ہے ہم ایک سٹیپ واپس ہو گئے سیٹ بیک یاد رکھ لیں کسی ایک مورچے کی شکست کو جنگ کی شکست نہیں کہا جاتا اس کو سٹ ریک کہتے ہیں جنگ کی دنیا کے اندر کہ آپ ایک ہم پیچھے ہو گئے مجھے وہ دور یاد ہے جب ہم میڈیا میں جاتے تھے میڈیا ٹاپ چوز کے اندر ایک سوال بار بار کمام سنئے رینکرزی جو آج بیٹھے ہوئے ٹیلیویئن چینلز کے اوپر ایک ہی سوال بار بار پوچھتے تھے کیا آپ انقراب دانا چاہتے ہیں اس ملکے نظام تو تبیل کرنا چاہتے ہیں آپ چاہیں میوزک بند کر دیں آپ جائیں انتخابات لڑیں دو تیاری ایک سوال بارت حاصل کریں اسمبلی میں آئے اور نظام تبیل کر دیں نظام تبیل کرنے کا دراست ہوئی ہے یہ آپ کون سا جتھوں کی بات کرتے ہیں بلوائیوں کی بات کرتے ہیں آپ لوگوں کو موٹیویٹ کر کے لیے کہ چڑ توڑو ایسے تو نظام چینڈ نہیں ہوتے اگر آپ نے نظام چینڈ کرنا ہے تو آپ جائیں اور الیکشن لڑے اور الیکشن میں دو چین ایک سریف کی ذریعے نظام چینڈ کریں ہم ان کو یہ بات سمجھاتے تھے کہ یہ الیکشن کا کھیل سرمایہ داریت کا کھیل ہے فیوڈلزم کا کھیل ہے یہ اُلپیس ملک کو تباہی کی طرف لے گے جانے کا کھیل ہے یہاں سے ہم اس کھیل میں نہیں چاڑنا چاڑ دیں اور ہم چاہتے ہیں کہ فیسفلی ایک ایسی نوشنل ریسل گورنمنٹ قیم کی جائے جس کو یہ ٹاسٹ لیے جائے کہ وہ اس ملک کے نظام کو تبدیل کر دیں تاکہ خون خرابہ بھی نہ ہو تاکہ معیشت کو نقصان بھی نہ پہنچے تاکہ وہ ہمارے طاقتور تبتاہ ان کی عزت بھی محفوظ رہ جائے اور ملک بھی ٹھیک ہو جائے ہم یہ بات کرتے تھے لیکن وہ بار بار میں ایک ہی طالح دیکھیں کہ ہم انتخابات کریں ہم تو انتخابات نہیں لڑے اور نہ ہم نے لڑنا ہے لیکن عمران خان پی ٹی آئی آج انتخابات کی بات کرتے ہیں آپ کی بنائی ہوئی پچھ کیوں پر کھیلنے کی بات کرتے ہیں کہیں آپ کی پچھ بھی کھیلتے ہیں اور آپ انہیں انتخابات سے بھاگ رہے ہیں آپ انتخابات نہیں کروا رہے ہیں کیوں اس لیے کہ آپ کو انتخابات کا کھیل بھی وہ منظور ہے جو آپ کی ملکی اور منشاہ کے مطابق کھیلا جائے اگر آپ کی منظور اور منشاہ کے مطابق کو کھیلے گا تو آپ اس کے بھی خلاف کھڑے ہو جائے گے اس کا مطلب یہ تھا کہ جو آپ یہ بات کرتے تھے کہ انتخابات لڑھ کے اور نظام تبدیل کر دیں وہ بات بھی آپ کی چھوٹ تھی اگر وہ بات ساتھ ہوتی تو آج عمران خان تو آپ کی پچھ میں کھیل رہا ہے نا ہمیں تو یہ بات کلیر ہے کہ انتخابات کے نظام کے تبدیل ہی نہیں آئے گی ہم تو کلیر ہیں ہم نے ہمارے قائد نے تو جو مرض ڈائگنوز کی جو اینارڈ ڈائگنوز کیا اس کے علاوہ کوئی مائیکل آن اس کو چینج کر ہی نہیں سکتا لیکن آپ کی بنائی ہوئی پیٹ پی عمران خان کھیلنے کی دعوت دی آپ نے اس کو بھی نہیں کھیلا دی آپ نے اس کو گولیاں بروائیں تو اس کے نتیجے میں جو ہوا وہی ہونا تھا آج قوم کا بچہ بچہ آپ کو پہچان چکا ہے آپ کے خلاف باتیں کر رہا ہے آج آپ نے ہمارے قاتلوں کو جنہوں نے مرڈل ٹاؤن کے اندر ہمارے لوگوں کو شہید کیا تھا ان کو کولیا باری تھی ہماری ایف آئی آر کے در نمزد مرزب ہے ان کو اپنے اقتدار پہ لاکے بٹھا دیا ہے ایک کو وزیراعظم بنا دیا ایک کو وزیر داخلہ بنا دیا ہے اس کا مطلب یہ سارا آگ اور خون اور قتل و غارت دری کا کھیل آپ کہتے ہیں یہ بات اب قوم کے بچے بچے کو پتہ چل چکی ہے آپ لوگ بول رہے ہیں اور ہم چاہتے تھے کہ لوگ نہ بولیں ہم چاہتے تھے کہ آپ گرین ریولیشن کو راستہ دیں سفر ریولیشن کو راستہ دیں تاکہ یہ فتح و فتح نہ پہلے اور اس ملک کا نظام چینج ہو جائے آپ پھر بولتے آپ برداشت کریں آپ پھر مارے قولیاں آپ روکیں اور دیکھیں کہ کتنا خوفنات اور پیانک منفر پیش کر رہا ہے ہمارے ملک کے آنے والے جو دور ہیں اور آنے والے مہینے ہیں اللہ پاک بچائے اس سے لیکن شیخ الاسلام نے ایک بات کی تھی یہ ساری سزا ہوگی اس بات کو نہ ماننے کی یہ سزا ہوگی ان کا مزاق تڑھانے کی اور آپ اپنے طور پر شاید یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے بے وقوف پناہ لیا ہم نے اپنے مقاصر حاصل کر لیے لیکن نہیں شیخ الاسلام دکٹر تحرن قادری جیسی قیادت اور لیڈر ویجنلی لیڈر اس دور تندر کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا اب انشاءاللہ وہ آئیں گے لیکن اس وقت جب آپ آپ ان کے کھٹروں پاہ کو پکڑیں گے کہ آئے ہمیں بچائیں اور اب بھی آپ ہمیں پتہ ہے ہمیں پتہ ہے کہ اب بھی آپ ان سے رابطہ کر رہے ہیں آپ رابطہ ہوئے ہیں ایک دفتی دس بیسوں دفعات نے کی ہے کہ ڈاک صاحب خدا کا واسطہ ہے آئیں اور ہمیں بچائیں اس حضاب سے یہ کیا ہونے والے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ کوئی اور انہوں نے کہا بنتے ہی تمہارا یہی تھا اب بھوٹو کیونکہ ڈاک صاحب کی جو گفتگو تھی انہوں نے تو کبھی آپ کو ڈریکٹ اٹیک نہیں کیا تو انہوں نے تو بڑے زبرتاس فیس فولی میندز کے سام اس ملک کے قوم نظام کو تبدیل کرنا چاہتے تھے اس قوم کو کچھا نظام دینا چاہتے تھے لیکن آپ جو رکاوٹ بنے تھے آپ اس رکاوٹ کا خمیازہ آج ہر روز آپ موقت رہے ہیں آج آپ ایک ٹویٹ ٹک کرنے کے قابل بھی نیرے لوگ ڈالیا دیتے ہیں لوگ آپ کے مخالف ہو گئے ہیں ہم یہ نہیں چاہتے تھے اور نہ آج ہم یہ چاہتے ہیں میں یہ بھی بتا دوں ہم یہ چاہتے ہیں کہ سارے قاقت وقت اپنات مل کر اس اصل بیماری کو ڈائیگنوز کریں جس کی وجہ سے آج ہمارا ملک یہاں اس انجام تک پہنچنے جا رہا ہے اور یہ ہماری معیشت تحال ہو چکا ہے ڈیپورٹ کرٹیز کے اندر ہمارا شمار ہونے لگ گیا ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کو روکا جائے اور اس کو روکنے کا کوئی اور طریقہ اب آپ کے پاس باتا ہی نہیں ہے کہ جائیں اور ان سے جہاں کے دوسروں سے لکھوا کے لائیں کہ جناب ہمیں بتائیں کہ ابھی کیا کر رہا ہے تو امید یقین ہوت اس کے ساتھ آگے بڑھیں انشاءاللہ اس ملک کا نظام بدلے گا اس ملک کے انقلاب آئے گا اور وہ ساری طاقتور طبقات اور قفتیں جو نے کل ہمارا راستہ روکا تھا آج وہ ملکے کر کے انشاءاللہ اس ملک کو بچانے کے لئے انشاءاللہ اسلام کو لائے گی اللہ تعالیٰ آپ سب کا حمیر اسلام علیکم